بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے لیے جو ہمارے رسورسز ہیں جو چیزیں ہیں وہ اس طرح میچ نہیں کرتی خاص کر پاکستان کی بات کرتا ہوں پاکستان میں زراد زرادہ مشکل ہے اور دن دن نینی ہوتی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو رول ہے وہ دن دن پرائیویٹ سیکٹر کا پڑھ رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیلر کا رول بہت اہم ہے جتنا ڈیلر ایفیشنٹ ہوگا جتنا نالجر ملپ ہوگا نالجر ملپ ہوگا اتنی زراد پیتر ہوگی اس کے علاوہ کوئی چائز نہیں ہے سارا پیسٹی سائن سیکٹر ساری گورنمنٹ بھی ملکے زراد کو ٹھیک نہیں کر سکتی جتنا اچھا ڈیلر کی جتنی فارمر بھی خدمت ڈیلر کر سکتا ہے جو آپ لوگ بیٹے ہیں اس سے پیتر زمیندار بھی خدمت نہیں کر سکتا لیکن انفرمیشر ہونا بڑا ضروری ہے تین بڑی چیزیں ہیں زراد میں زمین اور پانی تو خیلی ہے لیکن زمین اور پانی ہمارے پاس میں نہیں ہے جو ہے وہی کوئی بہت زیادہ تبدیگ نہیں کر سکتے ہم پی ایچ بھی تبدیگ نہیں کر سکتے ہم آرگیلک میکر بھی بہت زیادہ نہیں بڑھا سکتے ہم پانی کی کبھی ڈیلر نہیں بڑھا سکتے جو ہمارے پاس مجودہ حالات ہیں اسی میں کر سکتے ہیں ہم تین چیزیں بہتر کر سکتے ہیں سیڈ کا رول بہت اہم ہے دن بہت دن بڑھتا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ مکہی کی پیداوار چاریس من تھی اب ایک سو تاس من پڑھا مان ہے تو سیڈ صرف زمین بھی وہی ہے پانی بھی وہی ہے سیڈ کا آیا سسٹم اور سیڈ کی پیداوار ایک سو تاس من بیس من چلی گئی ہائیبرڈ ڈائیس آیا سن میں لگتا ہے چاریس پچاس من پیداوار تھی سا سو سو من لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے سیڈ کا اہم رول ہے پانی اور جو زمین ہے اس کو تبدیل کرنا اس کو بہتر کرنا اتنا ہمارے پاس میں نہیں ہے خاص کر اب زمین کو بہتر کرنا کہ گرین منورے کرنا یا مطلب ہے کہ گوبر کی کھاڑ ڈالا وہ بلتی نہیں ہے اور بڑی میندی پڑتی ہے اس کے لیے ہم دو چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں ہم سیڈ کا سسٹم بہتر کرتے ہیں سیڈ کا سسٹم بہتر ہوگا اتنی ہی پیدا وازدہ دیکھ رہے ہیں پیدا دو پیسنو سیڈ ہے اور سیڈ بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو آپ لوگ ہی آج آپ کا بزنس ہے ایک ڈیلر کا پچاس لاکھ ہے یا کروڑ کا یا پانچ کروڑ کا آنے والے میں آنے سالہ میں دیکھتا ہوں سیڈ پلس فٹیلائزر پلس کم ہے پیسٹی سائیڈ تینوں کا ملاقب بزنس پانچ سے چھے گناہ آن پڑ جائے گا بزنس میں بہتری بہت ہے ایگری کلچر فوڈ سیکیورٹی کا سسٹم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے نہ گندر پوری ہو رہی ہے نہ چینی پوری ہو رہی ہے نہ کوئی بھی چیز پوری نہیں ہو رہی ہے اب دن و دن حالات جو ہے بہتر ہوتے جائیں گے چیزیں بہتر ہوں گی پرائس کے حالے سے بات کر رہو دنیا پوری میں شہارت رہی جائے چائرہ کا مدابلہ کوئی نہیں کر سکے گا آبادی اتنی بڑھ رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بس میں نہیں ہے خوراق پوری کرنا تو ہمیں اپنی خوراق خود پیدا کرنی ہوگی اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بزنس میں بڑی اپرچنیٹی ہے بزنس بہت بڑا درو کرے گا آنے والے دور میں کون اس میں ہوتا ہے کون اس کو بہتر کرتا ہے جو موجود ہوگے جو اپنی سسٹم کو بہتر کرے گا وہ ہی اس میں سے پیسے بھی کمائے گا اور اپنے زیمیداروں میں خدمت بھی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور اس بزنس کے لیے بہت اچھا ہے وہ سیڈ کر اس طرح میں میں نے بات کیا ابھی بہت چھوٹا سیکٹر ہے یہ بہت بڑا سیکٹر بنے گا بہت بڑا کام ہوگا سیڈ کر فرٹی لائلہ کا کام جو اس وقت ہے اس سے بھی دبل ٹپل دے گا بہت سو رف کی مارکٹ میں میں سمجھتا ہوں یہ دس سو رف کی مارکٹ چلی جائے گی کون بڑا سیکٹر ہے بڑی گروہ تھا اس میں ہر چیز میں میکرو میں ملی اور میکرو میں ملی جس طرح پتاش کی بات کی ہے پتاش کا استعمال ہی نہیں ہے یہی بڑے گا تو یہی تین چار ملین کی مارکٹ بن جائے گی اور چاپ تین چار سو سو رف کی مارکٹ یہ اور بڑھ جائے گی تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ذہن کا بھی بہت گجائش ہے مران میں بڑی گجائش ہے بہت ہے جس طرح ہیمت کے شرکی بات کی ہے بڑی گجائش ہے بزنس میں بڑا بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے اس کے لیے ہے کہ پیٹ اپ جو ہے ریٹ پر اتر ہوتے جارے بڑا نمبر ایک تھارہ سو پیتا وار بھی اچھی لگ رہی ہے جن کی ہر ریسٹنگ ہوئی ہے چولستان گا آپ کے ذرا مزدیک ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میری پوائنٹ سبات مندفن کا نواز ہے لہا رہی ہے ابھی ایک دو دن ہوئے شروع ہوئی ہے لیکن بہتر لگ رہی ہے حالانکہ لاجبت ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ریٹ پر اتر ہوتا ہے تو بڑا اچھا ہوگا بہتر ہوتا اور آسانی سے دیکھے گی ملتے بھی کرنی پڑے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے مکہی در ریٹ بڑا اچھا رہا مکہی بڑے اچھی دیکھ رہے یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا جا رہا ہے رائس کی بات کرنے کوئی بھی سوائے کے پاس کے پاس کا ریٹ بہت اچھا ہے لیکن پیداوار میں یہ نہیں پیداوار بہتر کرنا میں پھر بار بار بات کرتا ہوں جس دن ٹیٹنر ٹھیک ہو جائے گا پیداوار آٹومیٹس پری پڑھ جائے گا ہمارا رول ہے ایسی کمپنی کے ساتھ گام کریں جو مد کرنے کے بات کریں فارمس جو جس طرح ہم نے ٹیٹنر کی بات کریں سیچن ہو رہا ہے ٹیٹنر کا سیچن ہو لوگ کو آپ انفرمیچن اپ ڈیٹ کی جائے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا بہر ہم کیا کس طرح زمدار کی ختمت بہتر کر سکتے ہیں اس طرح کی پروگرام ہوں گے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں علومات ہوگی اور آپ کا انعالیت بہتر ہوگا تو زرارت رکھی کرے گی اور آپ سے بہتر کوئی ختمت نہیں کر سکتا تو اس لیے اس طرح کی محبنیوں کے ساتھ کریں جو بہتر کرتے ہیں فارمس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح سات سال آٹ سال ہوئے ہیں اور بڑی چی کریٹیوٹی زبان دس کریٹیوٹی ہے ان کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو آمد رقی دے نینت اور خلوصاً نیت کا کوئی نیمل مدر نہیں ہے بزنس نوئی کیو چلتا ہے نینتی ہو اور نیت چھیک ہو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کو کون جا نینا ملے اور گنجائش بہت بڑی ہے گنجائش ہمیں بڑی ہے لیڈر لیبل پہ بھی کومنی کے لیبل پہ بھی اور فارمس کے لیبل پہ اور زراد میں جس طرح ہے اب ایک بزنس بڑتی جا رہی ہے میں نے زراد اتنا بزنس نہیں تھا منظم ادارے کے بارے سے بات کر رہا ہوں گا اب یہ ایک بہت بڑا پرافٹ گلتے جائے گا اور ویڈر آتی جائے گی پراسس دیکھر ہوتا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بزنس بڑا اچھا ہوگا آپ اس نے جتنی نالج آپ پاس دیکھر ہوگا آپ کا بزنس اتنا زیادہ پڑتا جائے گا جس طرح میں جنگی بات کیا ہوتا کیسے ہے کیسے کرنا ہے کس وقت کرنا ہے کس طرح کرنا ہے پراہ کی ضرور کب ہے کس وصل میں جائے رہا ہے کس قرآن پر ضرورہ ہے کس میں مطلب ہے کس طرح کا رول ضرورہ ہے کے مطلب ہے کہ آئے قرآن پر ضرورہ ہے یہ معلومات ہونا ضروری کہ آپ اس کی پتر دمرتہ تکتی ہے اور آپ نے بزنس کو پیتر کہا سکتے ہیں بزنس میں پڑی بھی جائش ہے جب بزنس پڑے گا تو لاؤگے باس آپ کی پرافٹ بیٹریٹی انکریز ہوگی پرافٹ بیٹریٹی انکریز ہوگی تو آپ زیمیندار کی دمرتی پیتر کریں جو زیمیندار جس کا اچھا بزنس ہے وہ اتنا ہی اچھا پشا لکھتا ہے اپنے زیمیندار کی وہ کہتا ہے میرا نکشفر ہے بزنس ٹھیک ہے تو میں غلط بات کیوں کروں میں غلط رکمنٹیشن کیوں دوں کوئی بات نہیں کرتا کشفر ہے میرا بزنس ٹھیک رہے گا تو بزنس بہتر ہوگا تو زیمیندار زیمیندار ہوں گا فکت بہتر ہوگی میں آدمی سکتا ہوں تو پھر میں کہنا ہوں کہ زیمیندار یہ سیڈ کا بزنس پٹلائیزر کا پرسائیٹ کا پٹلائیزر کی تینوں پڑی گلیش ہے اور آنے والا باؤر زراعہ کا مشکل تو ہے مشکل بہت ہے ہائی ٹیکنیک ہے بھوتا جائے گا ہائی ٹیکنیک ہوگا جانے مطلب ہے کہ آپ کی انفرمیشن بہتر ہونی چاہے جتنی ایک انفرمیشن آپ کی بہتر ہوگی اتنی زراعہ بہتر ہوگی اور اتنا ہی بزنس آپ کا بہتر ہوگا یہی ایک تھا بھرون ہے اس کے علامہ کوئی نہیں ہے آج بھی جو ڈیلر زیمیندار جاتا جاتا رابطہ زیادہ ہے اس کا بزنس گھتر ہے جو سمجھتا ہے ڈیلر کے مسائل کو اور ایک فیل میں پرابلم کیا ہے پیڑا کون سے ہے کھار کون سے کس طرح ضرورت ہے اور سیڈ کون سے ہونا چاہیے کون سا بہتر ہے اسی کا بزنس گھتر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں تو اپنے نالج کو امپروو کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی ہونا آج بہتر ہے اس نے بڑا اچھا بہتر ہے یہ کیا ہے اور اب آگئی کپاس کی بات کپاس مشکل ہوتی کرانی ہے سب سے مشکل تر اپاس ہوتی ہے ہو نہیں رہی آپ کا تو پھر بھی بہتر ویزر دیتا ہے باقی ملتان اور مہاڑی اور ملتان ویزر تو بلکل ختم ہو گیا سائی وائی ویزر بلکل نہیں ہے اب ملتان میں کپاس ایک بہت بڑا مشکل ترین کام میں لگانا اور اس کو اچھی پیدا آگئے گا ادھر کیوں میتا ہے چولستان ہے ڈرائی ہے اور ہارڈ سیزن ہے ڈرائی ہے اور گرم ہو تو کپاس بہتر ہوتی ہے یہاں پر چولستان بھی باعث ہے ادھر کپاس بہتر ہے اللہ کرے اور بہتر ہے لیکن مشکل ہو کی جاری یہاں پر بھی مشکل ہوگی کیونکہ ملٹیپل کراپے نہیں آگا رہا ہے کچھ چیزیں بدھ رہی ہے رائش نہیں بڑھ رہا ہے مکہی بڑھ رہی ہے اس سے جب میکرو کلائی میں تبدیل ہوگی تو فصل کپاس بہتر ہوتی جائے گا رائش پہ ترین پیکٹ نہیں ہے مکہی پہ ترین پیکٹ نہیں ہے لیکن کپاس میں بہت بڑا ہے کپاس میں تو ہے ہی ڈرائیر آٹ ٹیبریچر ہو تو پھر بہتر ہوتی ہے کم بارشے ہو اور گرم موسم ہو تو کپاس کی پیدا آر بہتر ہوتی ہے اس کو بارشے میں نقصان دے ہیں اور جو ہے بہت زیادہ موسم ہو تو لیکن ہم آئی چاہتی رہے تو پھر ٹھیک ہے ہمس نہ ہو بہت زیادہ ہمس نہ ہو ہمس ہوتی ہے وہاں پر جہاں بارش آتی ہے یا چاول کے پسل آگی یا مکہی کی آگی یا کرنا بہت زیادہ بڑھ گیا درمہ میں جو کلائی میں تبدیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے مشکل رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کپاس ایک مشکل پسل ہے اس میں کپاس جب بہتر ہونی ہے تو وہ سیڈ کی وجہ سے بہتر ہونی ہے ٹھیک ہے وائٹ فلائی اور غلامی سنڈی دو مشکل کیلے ہیں وائٹ فلائی ہونا مشکل کیلے ہیں اور سوید میں اپنا غلامی سنڈی یہ دو کیلے ہیں جن کی وینمن بہتر ہوگی تو کپاس ہوگی اس کے علاوہ میٹر رول برائیٹی کا ہے یہ برائیٹی کس طرح کی آرہی ہے اب ہم کیا ہوگا زمیدار میں کوشش کرنی ہے کہ جنگم ختم کریں اور جنگلی جنگی ہو سکے آپ کپاس کاش کر دیں یہ کوشش ہوگی کہ اپرائیٹ نہیں کاش کر دیں یہ دس اپرائیٹ دی اپرائیٹ کو مہار رشتیں کرتا ہوں تو بیش پچیس کو پتیاری کروں اور بھی دیر اپرائیٹ نہیں کاش کر دیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے ہماری کاش جون کا مہینہ پیک ہوتا تھا پندرہ مئی اور مدبے کے آپ کہنے جون بیش تر کپاس کاش ہوتی تھی اور اس کے بعد پہلے ہماری کھول ڈوڈی لگتی تو اس کو جولائی اینڈ پہ اور پہلے ہم خوش گوڈی اچھا کے تھے خوش کھر چلا چلا کے پانی روک روک کے اس کے روکتے ہیں ایک حال پہ آئے تو پھر ہم دیں اب تو ہم لگاتے ہیں بیش سپریر کو یا پچیس سپریر کو یا مئی کے پہلے ہفتے میں تو پچیس تیزنے بعد مئی کے اینڈ پہ اس میں کھول ڈوڈی آتی ہے جب ڈوڈی آتی ہے تو زمیدار دیکھتا ہے اس کو خوبصور لگتی ہے ایک پاس وہ کہتا ہے کہ اس کو پانی بھی دی جائے خار بھی دی جائے اور اس پہ سپریر کیا جائے جب تک پھل نہیں آتے سکیر نہیں لگتا ڈوڈی نہیں لگتی ہے تو وہ کچھ نہیں کرتا ہمارے پاس جتنی بھی فرائیٹیز ہیں لیا یہ ساری ہی پچیس تیز دن بعد ڈوڈی دیتی ہیں تو کیا ہوا اس کا کیا نقصان ہوا کہ ہم کھاڑ میتے تھے پچیس تیز من پہلا براکی تھی ہمارے صرف کھاڑتی دو سٹھائی بوری یوریا صرف ایک ہی کھاڑتی تھی یوریا ڈالتے تھے پاس فرس بہت کام ہوتی تھی بہت کم زمیدار تھے جو ڈی اے پی ڈالا کرتے تھے وہ بھی ایک بیر میکسیم ڈال لیا کوئی نہ ڈالا تو گندر میں ڈال لیا یوسی میں میکسیم ڈالا کرتے تھے پوڈاش کا استعمال ہی کوئی نہیں تھا صرف پانچ چھ پانی دو سٹھائی بوری یوریا بس اور پانچ سے چھ سپری اب کیا ہوا یہ جو گرائیٹی زائن ہے اور ارلی کارٹن ہوئی ہے اس کی بازے کیا ہو گیا تقریباً چھے سے آٹھ بوری خات پر چلے گئی چار سے پانچ بوری یوریا دو سٹھائی بی اے پی بھی چلے گئی اور پوڈاش کا استعمال پڑھ گیا اور اس کے بعد پوڑھ گیا سپری کا بھی بہت بڑھ گیا لیکن پیدا وارا کام ہوتی جا رہی ہے پانی لگتے تھے کم سر سے کم لینے باری خاصت ہی کپا کپاس میں پانی لیتی تھی جو کہتے ہیں کم سے کم پانی ہو تو کپاس ہوتی جائی تیجی دو تین ایک پہلا پانی بورن ہے اس کے بعد اتنی گھڑ بڑی گھر جاتی ہے بہت سے کسی سے پانی لیتی ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے ہر ہفتے پانی نہ دے تو کپاس ہوتی نہیں ہے ہر دس دن پار کپاس پانی بانتی ہے کوئی ایسی مرائیٹی نہیں ہے جو پان سے چھ پانی میں بکتے ہیں اب تکیبن دس سے آٹ سے لے کے پندرہ پانی تک لگتے ہیں کپاس کو جس کو ہفتے تھے سب سے کم پانی لینے فسد نہیں اب سپری جو ہے وہ آٹ سے لے کے پندرہ پندرہ بیس بیس چلے گئے تینوں چیزیں اتنی بڑھ گئی جو پیدا بار کیا ہو گئی جو آتی تھی پتریس تیس من آ گئی دس سے پندرہ بیس 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 بی جو لیتا بھی ہے پتریس تیس من اس کی بس رکھی جائے ایک مشکل ترین کپاس کو آج میں سمجھتا ہوں کہ کپاس اس دن ہوگی بہتر ہوگی جب اس کی ونڈو شاہد ہوگی چھوٹی کریں گے تو لے سے دیکھ کی جلائی پندرہ سے دیکھے یا مطلب ہے کہ جلائی ایڈ پہ جا کے اور مطلب ہے کہ ہاں پندرہ ستمہ کو سپریم بان کر دیں اور پانی بھی اسی جیر میں لگے کھار بھی اسی ٹائم میں آئے تو پھر کپاس ہوگی یہ جو چار مہینے کا ٹائم ہوگیا ہے نا کہ جکہ جھوڑ سے لے کے تندہ سکتوبر تک ہم ہم سپریم بھی کرتے ہیں کھار بھی دیتے ہیں اور پانی بھی دیتے ہیں کھار کا بھی لمبا ٹائم ہوگیا پانی کا بھی اور سپریم بھی اور کپاس کی پیدا بار جو ہے وہ کم ہوتی تھے اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ کپاس یادو ہو اسی طرح کیونکہ صرف سپریم براہ کے بیر کپاس ہی نظر آتی تھی درائی مصبتہ بارشی ہوتی نہیں تھی ہم دست کی جو بارشی ہینڈ کی وہ بھی کپاس کو خراب کرتی ہے کہ ارلی فروٹنگ ہوتی ہے جب اوپنگ ہوتی ہے تو اسوں بارش آگئے جو کپاس پیڑی ہوئے ساری خراب ہوتے جو دست منتی میں چھرائی نہیں کر سکا اور وہ میری خراب ہوتی نہیں اس کے بعد کیا ہوا وائٹ آئی میں دیکھ لی اور پھٹ لے اور پیدا بار بیری سپریم بھی کار رہے یا پانی نہیں دے رہے یا کھار بھی دے رہے اور پیدا بار نہیں ہوگی تو ہم اس کے لئے فروٹنگ کے پی جو برائیٹی کی سیلیکشن پڑی کرنی پڑے گی ہمیں دیکھتے ہوگی جو لیٹ کھوٹنگ لے پانی ہم لیٹ سے لیٹ کریں سپریم کو لیٹ سے لیٹ کریں کہ پھٹنگ لیٹ آئے گی تو لازم آگا پانی بھی نہیں دیں گے کھار بھی نہیں ڈالیں گے اور سپریم بھی نہیں کریں جب تک سکیر نہیں جاتے ہیں کوئی سپریم نہیں کرتا جب تک دوٹی نہیں ہوتی ہے تو سپریم کا لوگ سوچے بھی نہیں ہے کھار کا سوچے نہیں ہے پانی کا سوچے نہیں ہے پانی بھی اسے دیتے ہیں جب اس کے پر پھل نظر آتا ہے جب پھول نظر آتے ہیں تو میں آپ بھی کہتا ہوں کہ کپاس کو بیتر کرنا ہے تو ہمیں اپنی ویڈو شان کرنے پڑے گی پھر کپاس جا کی ہوگی اس طرح کپاس ہماری ختم ہوتی جائے گی ملتان ویزن ختم ہو گیا بیجی خانہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے سائیوان ختم ہو گیا پیسلاوہ ختم ہو گیا اب باری رہ گئے صرف ایک ہی ویزن ہمارے پاس وہ بہاورپورٹ ویزن ہے وہ بھی ڈائی سیزن ہے جتنا موسم جتنا مائٹی بلکلا پریا پڑے گا اور یہ برائٹیاں رہے گی تو کپاس بہت زیادہ نہیں ہو سکتی اچھی نہیں ہوگی ہمیں اس کے لیے آپ کا جو بھی ہے سسٹر کو تقدیر کرنا ہوگا اس میں ملوکہ اب ہم کیا ہوتا ہے اب زمیدار اور ڈیلر میں وہی پرائٹی دیتا ہے جس کو حقیقت آتی ہے جس کو دیکھو سکتا ہے یا تو پیرا مدست میں ختم کرتے اس کو اگر سکتا ہے میں ختم کریں اور لے کے کوئی اور چیز میں لگا لیں اب مدتہ بھی دیکھیں تین ان بس میں آ رہے گا لوگ کہ اگر ہم سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس بعد میں بس میں نیٹی ہو نہیں ہے تو ہم اس کو مدتہ میں کے بھی بہت زیادہ وائٹلائی ہوگی ہے وائٹلائی اگر کلومی دیولپ ہو جائے گی کالی ہو جائے گی بہت زیادہ زیادہ ہوگی تو پھر اگر موسم کی تبدیلی آ جائے تو وائٹلائی مار جائے لیکن ان پرڈک سے نہیں مرنے والی جو مدودہ حالات ہیں اس لیے سیلیکشن آف پرڈک بڑے ضروری ہیں بڑی امپورڈک ہے کہ کس وقتیاں کر رہا ہے اگر اسیٹا میپرنٹ میں جا میپرنٹ کی بات کرتا ہوں سب سے اچھا پرڈک تھا یہ اس سے اچھا کوئی وائٹلائی کا پرڈک نہیں تھا پہلے میٹا میٹا فاس تھا میٹا میٹا فاس پھیل ہوا تو انہوں کا شکر ہے کہ یہ آ گیا اسیٹا میپرنٹ اسیٹا میپرنٹ تب تک افیکٹر رہا ہے تو وائٹلائی مسئلہ نہیں بنی اب اس طرح کا پرڈک کوئی نہیں آیا بعد میں اس طرح کا اسیٹا میپرنٹ تھا جتنے بھی پرڈک مجھوڈ ہیں اس طرح کا پرڈک نہیں ہے جو بارلک کو بھی مارے اور بچے کو بھی مارے اور انہیں کو مارے اسیٹا میپرنٹ اب اس طرح افیکٹر نہیں ہے اس طرح اس طرح کا افیکٹر تھا نائنٹیز میں بھی ایسے ہن ہوا تھا نائنٹیز میں بھی ایسے بھائی بڑی ٹھہمی تھی پورے ریجر ہم گالا ہو گیا تھا پھر آ گیا تھا ڈائی فرنکلان بھی اور اسی ٹائم اپرینٹ بھی لیکن ڈائی فرنکلان کا اچھنا رول نہیں تھا جتنا بڑا رول اسی ٹائم اپرینٹ کا تھا اب اس طرح کا پرڈکٹ نہیں آیا کوئی نہیں کہ جو قوتیں منافت کسا ہو اور اس ریمل کا ہو یہ پکی پائنی پروکسی کنڈ بیپرو فیزل یہ میننجمنٹ کے ٹول ہے پروکسی کنڈ بھی آ گیا سپیرو ٹیٹرہ میک بھی آ گیا یہ اس طرح کا سلوشن نہیں ہے کہ ہم گلنٹی سے کر سکے یہ میننجمنٹ ہے کہ بائی فلائی کو انڈر رکھیں تریشر کام رہے اور بائی فلائی کنٹرول ہوتی رہے اس کے لئے ہمیں پھر مسئلہ بنتا ہے کہ ہم اس کا جنگ خوش کی آئے اگر اتباس میں نمی رہے تو بائی فلائی میننج رہتی ہے جدہ خوش کی موسم بہت زیادہ سخت دعائی کریں اور قوت مدفع شدہ دعائی نہ کریں تو پھر بائی فلائی محض رہتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہائیلی ٹیکنیکل کام ہو گیا ہے یہ فیل میں دیکھ کے مرکتا ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ ڈیلر کی شاہد میں بیٹھ کے یا آپ اپنے دفتر بیٹھ کے رکمنٹ نہیں کر سکتا کہ بائی فلائی کیسے مہرج ہوگی یہ مجھے فیل میں کھڑے ہوکے رکمنٹیشن دینی پڑے گی تو پھر میں وائی فلائی کی مہنمن بہتر کر سکتا ہوں میں آپ نے دفتر میں بیٹھ کے یا میں ڈیلر شاہد میں بیٹھ کے رکمنٹیشن نہیں دے سکتا کہ یہ آپ سے وائی فلائی کنٹرول ہو جائے گی اس کے لیے کنٹرول کے لیے مجھے کھیت میں کھڑے ہوکے دینا پڑے گا کہ اس سے سچتا پاس کیسے کیسے ہیں بیسٹ کس طرح کا ہے لن کتنے ہیں بچے کتنے ہیں بیسٹ کس طرح کی کس طرح کی اور اس کی کیا پزیشن ہے تو اُسا سپرے ہوا ہے پوری مجھے معلومات ہوگی تو پھر میں محنگ دہ سکتا ہوں اگر وائی فائی فائی محنگ ہونے والی نہیں ہے بہت ایک مشکل پیسٹ ہو گیا ہے ان موجودہ خلاق میں اور موجودہ پرڈکٹنگیوں میں کیونکہ اگر تو ونڈو شاہر کو ریٹ نہیں دیکھی پھر ہمارے پاس پرڈکٹی ریٹ ہے فلومی کامیٹ کی بات کرلو میں یہ چار پانچ پرڈکٹی مہنگ سے بہتر ہو سکتی ہے ہمارے پاس کوئی چائز نہیں ہے لیکن اگر مجھے میری ریکمنٹیشن کھیت میں کھڑے ہو کے ہو اور اس کے لیے میری اپلیکی ٹکنیک بھی ٹھیک ہو کیونکہ نارمال لاکھ مہنگ پرڈکٹ افیکٹیو ہو تو اپلیکیشن میں غلطی ہو تو سپریج آجاتی ہے جب کیڑا مشکل ہو جائے اور میری اپلیکی ٹکنیک بھی ٹھیک ہے اب ساری مطرائی سپریج آگئی ہے اب ہیڈ ایک سپریج کرتا ہی کوئی نہیں ہے اس سے وائٹ لائٹ نہیں کرنے والی یہ جو ہے نا اس طرح والا چکر اور موٹر سے کرتے ہیں اور آپ پندرہ ڈیڈیز ایکڑھ والا کر دیا اس سے نہیں ہاں اگر پرڈک افیکٹیو ہوتا اس طرح کے پرڈک ہوتے ہیں اس طرح پہلے اسٹیم اپلین تھا یا پہلے میتابیلو پاس تھا تو پھر وائٹ لائٹ موجودہ حالات میں ہمیں اپنی ٹکنیک بھی بہتر کرنی ہوگی ہمیں سپریج بہت دیکھ کر کرنا ہوگا ہماری نوزل کی سیلیکشن پمک کی سیلیکشن بہتر ہونی چاہیے اور بندہ یہ نہ ہو کہ پندرہ بندہ سے کرنے ہو اگر صحیح سپریج کریں گے دو دائنے ایک سائٹ میں چلیں گے اور بھاروں کو نوزل ہوگی تو ہمیں سپریجتا ہوں کہ آج گھٹا نہیں گینا لگتا ہے ایکڑ میں اس سے کام ہو نہیں سکتا اس سے کام پانی نکلے گا اور بندہ بھی یہ ہے کہ سپریج پھار لی ہوگا ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف سپریج اس موجودہ حالات میں رائٹ لائٹ کے کنٹرول کے لیے جو ورڈ موجود ہے اس میں ہمیں سپریج تقریق بیتر کرنی ہوگی اگر ہم پھر کریں گے تو پھر کپاس ہوگی کپاس مشکل ہے ریت بڑا چاہ ہے شروع میں ریت بڑا چاہ جائے گا کپاس کا بہت ہے انہیں پوڑے پاکستان میں ہوئی جو نہیں پہلے سال تو ریت بڑا اچھا ہوگا شروع میں ریت اچھا ہوگا لیکن اگر ہم ان وائٹ ٹرائی کی میننجمنٹ کو پہتر کریں ہاں فرٹلائزر کا رول ہوگا لیکن جب پیسٹ میننجمنٹ پہتر ہوگی کیونکہ مشکل کام یہی رہ گیا ہے وائٹ ٹرائی کی میننجمنٹ ٹنک کا کوئی اتنا بڑا اشیو ہے لیکن میننجمنٹ ہے اللہ کرے وہ مسئلہ نہ میں لازٹ ٹرائی کا مسئلہ نہیں تھا اس سال بھی نہ ہو لیکن وائٹ ٹرائی نے آنا ہی آنا ہے جس نے پرابلم کریئٹ کرنے ہی کرنے جو مرضی ہوتے ہیں اس لیے اس کے لیے اتنے اچھے پرڈک نہیں ہے جو ہونے چاہیے اس کے لیے ہمارا رول بہت ہے اور خاص کا آپ ڈیلرز کا اور جو کامپنی کے نمائنگے ہیں دونوں مل کے زیمیدار کے کھیت میں کھڑے ہوکا رکمنٹیشن دیں گے تو کپاس میکر ہوگی بڑی مشکل طرح ہو گئی ہے ملودہ ورائٹیز کے لازے اور باقی حرات کے لازے باقی اللہ تعالیٰ خاص رحمت کر دے جو موسم بڑا اچھا رہے ہوایے چلتی رہے ڈکھن چلتا رہے تو پھر بھی بیس پیشتہ ہو جائے گا یہ بارشے کام ہو اور ڈکھن چلتا رہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بائی پلائی ٹھوڑی سی پیرز رہے گی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور گرنٹین اور ماشاءاللہ میں پھر کہتا ہوں جسرم صاحب کا اپنی جو آنیسٹی ہے جو صحیح رکمنیشن ہے کہ یہاں خیرے ہوگے کہنا لیکن میں آپ کو سب کو کہتا ہوں کہ میرے لیے کہ بہت زیادہ ہم نے پیسی گفت کو نہیں کی جس سے کوئی پڑی آپ کو کہیں کہ میں پڑی عمرتہ جی آج جی اگر آپ صاحب سے اچھی گفت کو کیا ہوں اس طرح کے لوگ کبھی زندگی میں فیر ہو نہیں سکتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہو اور گرنٹی ہو اور ماشاءاللہ یہ دروف ہوگی ان میں مجود ہے اور کمپنی بھی اچھی ہے اور آپ لوگ کا تعاون ہوگا اور ذراعات کو ملکر کرنا ہے تو ہم نے ملکے کرنا ہے اکیلا بلکہ کچھ کرنے سکتا پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے گورویٹ کا رول بالکل نہیں ہے ملکہ ہوتا جا رہا ہے ان کا کنٹیوشن نہیں ہے جب جس میں سیڈ سیکٹر پیسٹیسائیڈ سیکٹر اپرٹریز ہے کہ اچھٹر ہوگی ٹھیک تو ذراعات ٹھیک ہوگی ان تینوں کا رول بہت اہم ہے ذراعات میں اور نلتے ترینے تو چلا ٹھیک ہوگی باری مستوو تو بہت نمی اگر بھائی 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 تو بھائی 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 ہے بھائی بھائی زندگریہ دکتا ہوں کہ براہ آفتہ بھی بہت ہوگیا بہت شکریہ آپ کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ